اسلام علیکم ویورز آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے بہت ہی مزے کی دے گی مٹن بریانی اس کو آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنی تھی تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لے لیں گے دیکچی میں آئل میں کڑائی میں بنا رہی ہوں ہاف کب ہم آئل لے لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ سابج جس میں ہمارے پاس ہے ہری لائچی تین دو بادی آنے کے پھول ڈالیں گے دو ہم ڈالیں گے دارچینی کے اور چار پنچ ڈوے ہم ڈال دیں گے لانگ کے اور دو ڈال دیں گے ہم تیز پاتھ اس کے اندر ساتھی ہم ڈال دیں گے ایک ٹی سپون زیرے کا سابج زیرہ ڈالیں گے اور اچھی طرح سے ہم کیا کریں گے کہ اپنے گرم مسالے کو بھونیں گے جب آپ کو لگے کہ اس کے اندر بہت اچھا سا جو اس کا جو فریگرنس ہے اس کی جو سمیل ہے وہ آنے لگی ہے تو پھر ہم اس میں اپنا گوش ڈال دیں گے مٹن لیا تھا میں نے ایک کلو ہم مٹن لیں گے مکس گوش لیں گے آج کی جو یہ جب میں بریانی آپ کو سکھاری ریسیپی یہ دے گی بریانی کی ریسیپی ہے اور یہ بہت ہی مزے کی لگی جب آپ لوگ گھروں میں ٹرائے کریں گے تو چلیں اب ہم اپنا گوش ڈال رہے ہیں اس کے اندر گوش جو ہے ہمارا ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اس کو ہم نے بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے دو تین منٹ تک کہ ہمیں جب اس کا جو کلر ہے وہ ایک اچھا سا گولڈن سا کلر آجے گا ہمارے گوش کا اور یہ جو گوشت ہے یہ میں اسی طرح سے گلاری ہوں یعنی کہ میں نے پریشر نہیں لگایا اپنے مسالے کو اپنے گوشت کو اگر میں اس پانی میں یہ پکے گا اور اسی طرح سے اس کے اندر سے اس کے ہڈیوں کا جو فلیور ہے وہ نکلے گا وہی جو فلیور آپ کے بریانی کے بہت مزیدار بنا دے گا لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی مسکانی اگر آپ لوگ اس کو پریشر لگانا چاہتے ہیں آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ لگا سکتے ہیں اب ہم ڈال دیں گے اپنے گوشت کے اندر پیاز چار میں نے پیاز لے لیے اور میں نے ٹوماتر لیے تھے چھے اور اس کو میں نے گرائن کر کے اس میں ڈال دیا تھا ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے چھے جوے جو ہم ہم لیسن کے ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے پھر میں نے جس پتایا میں نے پریشر نہیں لگایا تو اس طرح سے پانی ڈال کے جو ہم اپنے گوشت کو رکھ دیں گے صرف میں نے اس میں گرم مسالہ ڈالا تھا کہ گرم مسالے کا جو فلیور ہے وہ اچھا سا اس کے اندر آج ہے سارا اس کا ایسنس نکل آئے اور جو مسالے ہیں وہ ہم بعد میں ڈالیں گے جب تک گوشت ہو رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے چاول بائل کر لیتے ہیں چاولوں کے لئے پانی رکھا اس میں میں نے ایک دارچینی ڈالی ہے تین میں نے لونگ ڈالے ہیں ایک بات دو بادیاں خطائی ڈالی ہے اور اس کو ہم اور نمک ڈال دیں گے دو چمچ اور ہم اپنے چاول کو بائل کر لیں گے چاولوں میں ایک کنی رینی چاہیے تاکہ جو اگر زیادہ پک جائیں گے چاول تو ہماری بیرانی جو ہے وہ صحیح نہیں بنے گی اس طرح سے ہمارا ریڈی تین پاؤ چاول میں نے لیے تھے تو یہ دیکھیں اب ہمارا جو ہے گوشت وہ گل چکا ہے پانی سوک چکا ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا نمک لال مرچ ڈال دیا آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون لال مرچ ڈال دیا حلدی میں نے ڈال دیا ون ٹی سپون میں ذرا اپنے کھانوں میں حلدی زیادہ یوز کرتی ہوں اور ساتھ ہی ڈال دیا گرم مسالہ ایک ٹی سپون بھر کی کرم مسالہ ڈال دیں گے پساوہ اور اس میں ڈال دیں گے ہم بریانی مسالے کے دو چمچ ٹو ٹیبل سپونز ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے دہی دہی میں نے لی ہے فور ہنڈر گرامز یعنی کہ آدھا کلو سو تھوڑی کم لی ہے دہی جو ہے وہ بریانی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے بریانی کو بہت اچھا سا فلیور دیتی ہے دہی کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے گرین چلیز یعنی ہری مرچیں تین چار ہری مرچیں ڈال دیں گے اور ہم پھر اپنے جو مسالہ ہے اسے بھوننے کے لیے رکھ دیں گے مسالہ تب تک بھونیں گے اب جب تک ہمارا جو اس کا جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے گا آئل اوپر آ جائے گا تو آپ کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہوگا اچھے سے ہلا لیں گے تو یہ لیں جی اب جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے یہ دیکھیں اوئل ہمارا اوپر آ چکا ہے اب ہم سارٹ کریں گے لیئرنگ لیئرنگ جو ہے وہ میں نے اپنی سی کڑائی میں کی تھی تو میں نے ہاف جو ہے وہ نکال لیا ہے اور باقی یہ ہے فرس لیئر میں نیچے ہمارا مسالہ ہے اوپر ہم اپنے بریانی کی لیئرنگ شروع کرتے ہیں تو یہ میں نے رائز ڈال دی ہے اس کے اندر پہلی لیئرنگ کرنے کے بعد اسی طرح سے دوسری لیئرنگ کریں گے یہ بریانی اوثنٹک بریانی کی ریسیپی ہے مٹن بریانی کی اور آپ لوگ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی اور ایزی سی ریسیپی ہے کوئی اتنا لمبا پروسیجر بھی نہیں ہے اس کا چلیں تو اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا اوئل دو چمچ اوئل ڈال دیں گے کیونکہ بریانی جو ہوتی ہے وہ سوکھی سوکھی نہیں کھائے جاتی ہے پریانی جو ہے اس میں ایک اچھا پوئل ہونا چاہیے اسی طرح سے زردہ رنگ ڈال دیں گے فرس لیئر میں یہ جو زردہ رنگ ہے یہ جو ہے وہ دیگی کلر کا زردہ رنگ ہے تھوڑا ریڈ ییلو سا ہے یہ زردہ رنگ ییلو نہیں ہے آپ جائیں گے تو مارکٹ سے آپ کو یہ دیگی والا مل جائے گا یہ جو دیگی چاول کی کلر اتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے نیکس اب ہم اپنے سیکنڈ لیئرنگ سٹارٹ کریں گے یہ میں نے گوش ڈال دیا ہے اور اسی طرح سے پھر ہم اس کے اوپر رائس ڈال دیں گے رائس چاولوں کا جو ہے وہ بہت اچھے سے بوائل ہونا بہت ضروری ہے اگر زیادہ بوائل ہو جائیں گا تو پھر آپ کی بنیانی پھر اس طرح سے نہیں بنے گی اس طرح سے آپ نے بہت دھیان سے اپنے رائس جو ہیں ان کو بوائل کرنا ہے کہ اس میں ایک کا نہیں رہ جائے تو اب ہم یہ سیکنڈ لیئر ہماری چل رہی ہے سیکنڈ لیئرنگ کے بعد اسی طرح سے ہم اس کے اوپر آئل ڈالیں گے اس وار آپ صرف ون سپون آئل ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اور پھر ڈال دیجیں گے اس کے اوپر ہم زردہ رنگ ڈال دیں گے بنانی بنانا اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ لوگ کو پسند ہے بنانی تو آپ یہی ریسیپی ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب سے شیئر لازمی کر دیجئے گا چلیں یہ بریانی جو ہے اس کی سیکنڈ لیئر ہوگی ہے اس میں اسے طرح سے ہم نے ایک چمچ آئل ڈال دیا اور ساتھ ہی اس میں زردہ رنگ ڈال دیں گے زردہ رنگ ڈالنے کے بعد اب ہم اس کی ٹاپنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم رکھیں گے اس میں ٹیماتر ٹیماتر اپسنل ہے اگر آپ کو نہیں رکھنا تو آپ کی مرضی آپ اس میں پیاز بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹیماتر کی جگہ میں ٹیماتر رکھ لیں گے ساتھ میں اس کے اوپر لیمو اس طرح سے کٹ کر ڈالیں گے لیمو لازمی ڈالیے گا یہ بہت اچھا سا خوشبو دے گا اور اچھا فلیور دے گا بریانی کو لیمن ہو گیا اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں ہری مرچوں کا بھی فلیور آئے گا خوشبو آئے گی اور ہرادہ نہیں یہ ڈالیں گے ہم اپنے جو ہے اچھے سے ڈھک دیں گے اس کو اور اگر آپ کا ڈھکن صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو رمال سے کور کر کے براز کریں تھا کہ اس ٹیم مندر ہے اور ہم ففٹین منٹس کے لئے اس کو دم پر لگا دیں گے اور لیجی یہ فکرہ منٹ بعد ہم حاضر ہیں اور یہ ہماری بریانی بہت ہی خوبصورت کلر کے ساتھ ہماری بریانی ریڈی ہے یہ دیکھیں چاول کتنا اچھے طرح سے کوک ہو چکے ہیں کتنے کھڑے کھڑے چاول ہیں اور بہت ہی اچھا سا کلر جو دے بریانی کا کلر ہوتا ہے وہ ہماری بریانی کو آ چکا ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تاکہ میں اپنی اور نیو اور اچھی سی ریسیپی آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں تو ملتے ہیں نیکس ٹائم ایک اور اچھی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ